موسیقی آلمگیر کے پاس بال آلمگیر کو ایک پیارا ٹیکل نمبر آرٹ کا مگر کسی نہ کسی طرح آلمگیر نے بال اپنے پاس رکھی سائیڈ لائن کے اوپر نسرت کے پاس بال اور تمور کا خوبصورت ٹیکل مگر نسرت نے واپس بال ریگین کہہ لی آلمگیر میں واپس بال ریگین کہہ لی آلمگیر نسرت کے پیارا سکل اور یہ خوبصورت سیف گیریزن کے کیپر کا ایٹین کے منجر کی پہلی کال اپنی ٹیم کو اور آلمگیر کا پاس اور آلمگیر کی خوبصورت فینش اور کسی نہ کسی طرح بال کو لڑکے گیریزن کے پاس چانس مل گیا نیل نیل ایٹین ورسز گیریزن ایف سی یہ فاول تیمور کا فاول نسر وسیم کو پاس کی مگر بال سائیڈ لائن سے باہر جا چکی تھی آلمگیر غازی کے پاس بال آلمگیر غازی کا سکل اور یہ فاول اور لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ شاید ریف یلو کارٹ دے دیں گے مگر نہیں تین فاول ہو چکے ہیں گیریزن ایف سی کے اور آپ کو ہم ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ پانچوے فاول کے اوپر ٹین میٹر کے اوپر پینلٹی دی جائے گی کیپر کی بول عبداللہ شاہ کا پیارا انٹرسیپشن اور یہ ایک فاول وسیم کا چوتھا فاول اس حاف کے اندر خواتین اوزاد اور ریف اور عبداللہ شاہ ریف اور وسیم کی جو کہ گیریزن کے پلئیر ہیں آپس میں بحث اور ریف نے ان کو یلو کارٹ دے دی ہے چوتھے فاول کے اوپر ہم آپ کو پھر بتاتے چلیں گے اگر پانچ فاول ہوں گے تو ایک پینلٹی دی جائے گی ٹین میٹر کے اوپر مازود کے ساتھ جن کو ہم بڑی دیر سے وسیم سمجھ رہے تھے اور انہوں نے وسیم کی کیٹ پہنی ہوتی ان کا نام مویز ہے جی عالمگیر غازی کے اوپر اس وقت بہت پریشر ہے کیونکہ ٹین میٹر پینلٹی ہے ریف حسام کو پیچھے کرتے ہوئے دیکھنا یہ کہ کیا یہ پینلٹی کا پہلا گول ہو سکتا ہے اس ٹورنمنٹ کا جو کہ ٹین میٹر ہے عالمگیر غازی بہائنڈ دی بال فارس ٹیم ایٹی عالمگیر غازی کا رنپ اور یہ پیالا گول عالمگیر غازی کا پیالا گول عالمگیر غازی کا اور اس ٹیم میٹ روہی سات اور آٹھ نمبر کی پیاری سبسیوشن اوزل کے پاس بال اوزل ٹاپ ڈی کے اوپر سکل دکھاتے ہوئے اور بال کو ہولڈ کرتے ہو اپنی ٹیم کے لیے پیارا پاس اوزلی کا چھتیس نمبر عبداللہ کو عبداللہ کا پاس اوزل کو اور عبداللہ نے کس طرح بال لوس کر دیا محسن کے پیر میں بول محسن ڈربلنگ کرتے ہوئے محسن ٹرائنگ ٹو شوٹ بٹسام عبداللہ محسن کا پاس چیمے کو پاس چیمے نے بال کو وہ پاس ہولڈ کر لیا ٹاپ ڈی کے اوپر محسن کا شون مگر خوبصورت ڈربل اور یہ مگر پیمور بال نہیں رسیب کر پائے روحی کے پاس بال نو مومنٹ رائٹ ناو فیزان اپنے ڈگ آٹ سے چلاتے ہوئے کہ مومنٹ کی جائے مومنٹ دکھائی جائے ایٹین دکیپر اپنے پیر میں بال رکھتا ہوا اور اس کا پیارا پاس روحی کو اپننٹ ہاف میں روحی کا پاس اوزل کو اوزل کا پاس روحی کو اور یہ روحی کا خوبصورت گیرزان ایف سی موہیز کے پاس بال موہیز نے بال رسیب کر اور یہ عبداللہ کا خوبصورت ڈربل مگر ساماؤ بال کو گیرزان ایف سی کا ڈگ آٹ گرما گرمی کیسر روحی کے پاس بال روحی کے خوبصورت ایک بندے کو ڈربل مگر وہ پس تیمور ان کے سامنے آ چکے ہیں تیمور کا ٹیکل مگر روحی ان سے بہت دور جا چکے ہیں روحی کا اپاس اور یہ ایٹین کا دوسرا گول لیڈیز اینڈ جنٹلمن نیشنل فٹسل چیمپنشپ کے پہلے ہاف میں ایٹین پہلے سے بھی سامنے آ چکے ہیں تیمور کا ٹیکل مگر روحی ان سے بہت دور جا چکے ہیں روحی کا اپاس اور یہ ایٹین کا دوسرا گول چیمے کا خوبصورت ڈربل احسان کو مگر احسان واپس چیمے کے سامنے آ گئے ہیں موہیز کے پاس بال موہیز بال کو ہاف لائن تک لے کے جاتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ کیا موہیز اپنی ٹیم کو یہاں پہ گول لے کوال پہیں گے یا ایٹین کاؤنٹر پہ ایک اور گول کرے گی موہیز کا فنش مگر بہت وائیڈ ہمیں اس میچ میں ایٹین کی ایک چیز تو بہت خوب نظر آئی ہے کہ انہوں نے بالکل پریشر نہیں لیا سیمی فائنل کا آرام سے گیم کے لیے اپنی گیم کے لیے موومنٹ کے ساتھ انہوں نے گول نکالے ہیں اور ایٹین کا کیپر اس وقت کلین شیٹ کے ساتھ سیمی فائنل میں ٹو زیرو کی لیڈ کے واپس تئیس نمبر کٹ کے اندر کھیلتے ہوئے کیپر کی بپ کے اندر جو یہاں پہ موجود ہیں حسان کا واپس پاس موہیز کو جو کہ بال باہر چلی گئی عبداللہ شاہ عبداللہ شاہ کے اوپر موہیز کا فاہل جو کہ ییلو کارڈ میں کنورٹ ہوئے مگر اب یہاں پہ موہیز لاسٹ مہین تھے تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اور یہ اور یہ ریڈ کارڈ موہیز کو میرے خیال سے اب یہاں پہ اس ٹیم کو چار بندوں سے کھیلنا پڑے گا عبداللہ شاہ کا وہومنٹ ہو رہی ہے مگر بول نہیں نکلا اور یہ کراس بار جو کہ کسی نہ کسی طرح بچا لیا گیا ہے اور یہ فلشہ بول کے اوپر دون عبداللہ لائن کے اوپر کھڑے عبداللہ کا عبداللہ کو پاس عبداللہ کا خوبصورت ڈربل عبداللہ کی شوٹ ٹیمور کا سیو اور یہ کین تس آپ گیرہ نمبر کی کٹ پین کے اوپر بپ پین کی کی پر آ چکے ٹیمور کے پیر میں بول ٹیمور یہاں پہ واپس بول کو لے کے آتے ہوئے اور یہ کیپر نہیں ہے جی دیکھ خواتینوں حضرات پہلا سیمی فائنل ایٹین ٹو زیرو ورسز گیریزن ایف سی نیشنل فوڈسل چیمپنشپ پاکستان's بیگس فوڈسل ایفنڈ موسیقی